حضرت یہ بڑی عجیب کیفی ہے انہوں نے بتائی کہ ان کا آپ سے رابطہ نہیں ہو پاتا لیکن ان کی محبت اتنی شدید ہے آپ سے کہ آپ خواب میں آکے ان کو سارا مسئلہ بیان کر جاتے ہیں اور سمجھا جاتے ہیں حضرت اس کے بارے میں آپ کچھ روشن ڈالیے گا کہ میرے نزدیک تو یہ کوئی بہت ہی عالی کیفیت ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ہاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ بھی اصل میں یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کے ایزن اور مشید کے تحت ہوتا ہے کیونکہ اس کی سچی طلب کے نتیجے میں اللہ تبارک وطالعہ اس پر یہ ایک چیز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور وہ استاد سے اس کا رابطہ ہو نہیں رہا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو یہ ایک لطیفہ غیبی میں تو خواب کے اندر وہ استاد دکھا دیا یعنی پیر و مرشد دکھا دیا اور پیر و مرشدیں سارے آوالوں کو بتا دیئے اچھا پھر خود پیر و مرشد کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے جیسے مجھے علم نہیں ہے کہ ان کے خواب میں آکے یہ سب کچھ ہو گیا بس اوقات اللہ تبارک وطالعہ اولیاء کاملیوں کو دونوں طرف اطلاع بھی کر دیتے ہیں بس اوقات ولی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ کے کیا تصرف کر رہے ہیں جیسے حضر یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو زلے خان نے جب وہ بند کمرے میں تصرف کیا تو حضر یعقوب علیہ السلام کو اسراپا آیا جیسے تفسیروں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اسراپا آیا اور یعقوب علیہ السلام کو دیکھا اور وہ زمانے دانتوں میں انگلی لے کر یوسف کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو اور وہ اببا کو دیکھ کے ایک دم گھبرا گئے اور یعقوب علیہ السلام کو خبر بھی نہیں اگر ان کو خبر ہوتی کہ مصر کے اندر بیٹا میرے اس مسئیبت میں ہے تو پہنچنا جاتے ہیں کہ مصر میں ہے وہ تو رو رو کے بے حال ہو رہے ہیں یا یوسف کہاں ہیں اور ادھر یہ تصرف اللہ ان کے ذریعے سے کر رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا باپ کا اثر بیٹے پر تھا اس لئے اللہ نے باپ دکھایا اگر کسی اور کو دکھاتے تو ہو سکتا اس کا اثر اتنا نہیں لیتے لیکن اببہ کو دکھایا تو یوسف ڈرگا کہ اچھ اببہ آگئے اببہ مجھے اس حال میں دیکھ رہے ہیں تو فوراں انہوں نے اپنا ارادہ بدلہ نکلے ٹھیک ہے نا تو یہ اس لئے لکھا ہے کہ وَلَقَدْ حَمَّدْ بِي وَحَمَّ بِيَا لَوْ لَا رَا بُرْحَانَ رَبِّ کہ اس میں رضی اللہ خان نے برائی کا ارادہ کیا اور یوسف بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر وہ برہان نہ دیکھتے اللہ کا برہان سے مرحبا کہ یعقوب علیہ السلام کی شبیع ہے اور اذا یعقوب کو پتہ ہی نہیں تو ایسا ہوتا ہے تو بس اوقات ہے اسی طریقے سے ولی کو بس اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے سرابے کو دکھا کہ اللہ اس مسئلہ کو حال کر دیتی ہے کیونکہ اسی پر اس کا چونکہ اعتقاد ہے اگر کوئی اور شکل آتی تو ہو سکتا ہے اعتقاد کامل نہ ہونی کیونکہ اس کو مسئلہ کا زیادہ اثر نہ ہوتا اس لئے اب میرا وہ مرید ہے تو میرے اس راب پہ دکھا کہ اللہ نے مسئلہ حال کر دیا اپنے لطیفہ غیبی سے اور مجھے خود کو خبر بھی نہیں ہے تو بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کی شبیع دکھائی حضرت یعقوب کو خبر ہی نہیں تو یہ اللہ کی شان بڑی خوبصورت باتیں ہیں عالی نسبتوں کی علامتیں ہیں